اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ لوگوں کو آج ایک ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں جو ہے کیمیسٹری کا جاوید صاحب کے خاص ریکویسٹ پر یہ ٹاپک انہوں نے مجھے دیا تھا میں بیسیکلی پڑھاتا ہوں پیزکس لیکن چونکہ اس ٹاپک کا جو لنک ہے وہ پیزکس کے ساتھ ہیں پروفیسر جاوید صاحب چونکہ بہت ہی ماہر پروفیسر ہے اپنے سبجیکٹ کے اور فیلڈ کے لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایریا جو پیزکس کے ساتھ لنک ہے میں اس میں کسی پیزکس ایکسپرٹ ٹیچر کو جو ہے وہ ٹاپک دے سکوں میں آپ کے ساتھ یہ ٹاپک ڈسکس کروں گا جو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو تھوڑا بہت نالج میرے پاس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو چھلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک کا نام کیا ہے ٹاپک کا نام ہے پلانکس کوانٹم فیوری ٹاپک کا نام ہے پلانکس کوانٹم تیوری اچھا اگر مجھے پلانکس کوانٹم تیوری جو ہے اس کو انٹریڈیوز کرنا ہے اس تیوری کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں آنی چاہیے وہ کیا ہیں اس تیوری میں سب سے پہلے کس چیز کی بات ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں بات کریں گے پھر اس تیوری میں یہ جو ورڈ کوانٹم یوز ہوا ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے اور یہاں پر یہ ورڈ پلانکس نے کیو یوز کیا ہے اور پھر اس تیوری کے جو مین پوسٹلیٹس ہیں جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلی بات آپ نے جو سکھنی ہے وہ کس چیز کے بارے میں سکھنی ہے وہ آپ نے سکھنی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے بارے میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز یہاں پر یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں صحیح ہے یہ جو ورڈ ہے یہ اصل میں تین ورڈ کا کمبینیشن ہے اس کو توڑ کر کے ہر ہر لفظ کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے اچھا یہاں پر سب سے پہلے آپ سمجھو ورڈ ویو کا مطلب ورڈ ویو کا مطلب ہے the source to carry energy یا the carrier of energy the carrier of energy energy کو carry کرنے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو سب سے biggest source ہے جو سب سے fastest source ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہیں ویوز سویل کھنگلی پلیز close the door اچھا ویوز ہمارے پاس کیا ہے the carriers of energy energy کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک transfer کرنے کا جو source ہے وہ ہمارے پاس ہیں ویوز ویوز کو مختلف طور پر جو ہے ہم لوگ categorize کرتے ہیں لیکن اس کی basically on the basis of medium دو ٹائپ ہیں ایک ہے mechanical ویوز اور دوسرے ہیں ہمارے پاس electromagnetic ویوز ان ویوز کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ electromagnetic ویوز ہمارے پاس ہے کیا سب سے پہلی بات آپ نے یہ سمجھنا ہے those ویوز which do not require require any medium for their propagation ایسی ویوز جن کو جن کی propagation کے لئے جن کے motion کے لئے کسی medium کی ضرورت نہیں ہوتی ایسی ویوز کو ہم لوگ بولتے ہیں electromagnetic waves یہ جو electromagnetic waves ہیں یہ اصل میں ان کو electromagnetic اس لئے کہا جاتا ہے یہ اصل میں دو words کا combination ہے ایک ہے electric field اور دوسرا ہے magnetic field یہ electric اور magnetic field کے vibrations سے جو ہیں یہ waves بنتی ہیں اچھا ان میں یہ دونوں field جو ہے ایک دوسرے کے perpendicular ہوتے ہیں جس form میں یہ propagate کرتی ہیں اگر ہم اس کو مزید explain کرنا چاہے تو ہم topic سے اپنے مدے سے ہٹ جائیں گے صرف word کا مطلب سمجھانے کی میں کوشش کی اب یہ جو electromagnetic waves ہیں یہ ہمارے پاس مختلف شکلوں میں موجود ہے آپ کے پاس جیسے اگر میں آپ سے کہوں ہمارے پاس electromagnetic waves کی ہمارے پاس کیا آتا ہے تو آپ جس طرح آپ کے پاس light ہے visible light یہ بھی electromagnetic waves ہیں جیسے سورج سے ہم تک light پہنچتی ہے اس کے لئے کسی medium کی ضرورت نہیں ہوتی مائکرو waves ہیں صحیح یہ بھی radiation ہیں اور اسی حساب سے آپ کے پاس infrared rays rays ہیں ultra violet rays ہیں ریڈیو waves ہیں یہ سارے کی سارے ہمارے پاس کیا ہیں یہ سارے ہمارے پاس electromagnetic waves ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس topic کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سارے چیزیں clear ہونی چاہیے اگر آپ اس کو clear نہیں کرو گے تو آپ کو یہ باتیں جو ہے سمجھ میں نے آئے گے اب سوال یہ ہے یہ جو word radiation میں نے use کیا ہے radiation اصل میں کیا ہے radiation اصل میں کیا ہے یہ جو radiation ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں the emission of energy the emission of energy in the form of in the form of waves or particles energy کا emit ہونا کس form میں waves کی form میں یا particles کی through particles کے form میں جیسے ہمارے پاس یہ جو radiation ہیں اگر میں آپ سے کہوں radiation ہمارے پاس کس کس شکل میں نکلتی ہیں radiation اگر آپ لوگ کہو wave کی شکل میں radiation کی ہوتی ہیں اور particles کی شکل میں radiation کی ہوتی ہیں یہ جو waves کی شکل میں radiation ہوتی ہیں جس طرحے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے express کیا کہ visible light یہ wave کی شکل میں ہوتا ہے آجا جس طرحے سے میں نے آپ کے سامنے explain کیا کہ ہمارے پاس جو heat energy ہے وہ کس شکل میں آتی ہے جیسے ultra violet rays ہیں ریڈیشن ہیں یہ wave اس کی شکل میں آتی ہے اور particles کی شکل میں جیسے infrared ہے جیسے آپ لوگوں نے ریڈیو ایکٹیوٹی کا concept پڑا تھا کہ ہمارے پاس وہ elements جن کا atomic number 82 سے greater ہوتا ہے ایسے elements جو unstable ہوتے ہیں اور یہ unstable elements ہوتے ہیں یہ خود کو stable کرنے کے لئے قدرتی طور پر spontaneously radiation emit کرتے ہیں اور وہ جو radiation emit کرتے ہیں وہ کس شکل میں ہیں alpha particle کی شکل میں ہے اور وہ جو radiation ہے وہ بیٹا particle کی شکل میں ہے صحیح ہے اور وہ جو radiation emit کرتے ہیں وہ کس شکل میں ہے وہ radiation geema rays کی شکل میں geema بھی ہمارے پاس rays ہے energy ہے اور یہ particle نہیں ہے اچھا تو particles کی شکل میں بھی energy emit ہو سکتی ہے اور waves کی شکل میں بھی energy emit ہو سکتی ہے energy کا یہ emission ہے اس کا جو یہ نکل نہ ہے یہ نکلنے کو اصل میں کیا بولتے ہیں اس کے نکلنے کو ہم لوگ بولتے ہیں radiations تو radiations کو میں نے کیسے define کروا ہے the emission of energy in the form of waves or particles اچھا اگر word radiation آ جائے تو radiation کے word سے آپ نے یہ سمجھ نا ہے کہ ادھر جو ہے energy کی بات ہو رہی ہے energy کی اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں لانگس نے یہ تیوری دی تھی اصل میں اس سے پہلے یہ آپ ویڈیو کو پاس کر کے نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سپیس زیادہ نہیں ہے اور ٹاپک کے مین مدے پر آتے ہیں اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ورڈ اس نے کوانٹم یوز کیا پہلے کوانٹم جو ہے اس ورڈ کوانٹم کو سمجھو کوانٹم اچھا یہ جو ورڈ کوانٹم ہے یہ اصل میں ایک لیتن ورڈ ہے کون سا ورڈ ہے لیتن ورڈ ہے اس ورڈ کا مطلب ہے اس ورڈ کا مطلب ہے how اس کا مطلب ہے یہ جو ورڈ کوانٹم ہے یہ اصل میں شو کر رہا ہے کس چیز کو شو کر رہا ہے لیکن کیسی کو شو کر رہا ہے جس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہو فکس ہو صحیح فکس ویلیو والی کوانٹی کے لیے ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں کون پر یہ جو کوانٹم ہے اس کوانٹم کا اگر میں نکال چاہوں پلورل یعنی اس کا جمع جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آپ سے کوئی پوچھے ڈیٹا ڈیٹا جو ہے اصل میں information کو بولتے ہیں یا knowledge کو بولتے ہیں ڈیٹا کا جو singular form ہے وہ word ڈیٹم ہے اسی حساب سے کوانٹم ایک singular word ہے اس word کا جو plural word ہے وہ ہمارے پاس ہے quanta کیا ہے quanta ہے جیسے اب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں یہ quanta کیا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے quantum کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ word quantum جو ہے ایک لیتن word ہے جس کا مطلب ہے how much how much کا مطلب ہے کتنی quantity اور quantity کا یہ اس quantity کے لئے word quantum use ہوتا ہے جو کیا ہوتی ہے fixed amount میں ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ word quantum ہے اس کا plural ہے وہ ہمارے پاس کیا quanta آتا ہے اب اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے تو مطلب تو یہاں سے clear ہوا کہ word quantum ہے یہ اصل میں show کر رہا ہے کس جس کو quantity کو شو کر رہا ہے planks نے word quantum کس جس کی quantity کے لئے use کیا planks نے word quantum تا energy کی quantity کے لئے use کی اور وہ ہمارے پاس کیا ہے اس point کو سمجھتے یہ word یہ جو ہے concept آپ کے پاس ہو اچھا لانکس نے 19 سنچاری میں ریڈی ایشن کے بارے میں بتایا اچھا میں لوگوں کے سامنے ایک اور word use کرتا ہوں جو chemistry میں تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہئے black body ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے perfect observer and perfect emitter of radiation یا ideal body جیسے ہمارے پاس sun ہے sun کو ہم لوگ black body کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ perfect طریقے سے مطلب ہر wavelength کی ہر جو ہے اس کی energy اور radiation کو کیا کر رہا ہے emit کر رہا ہے خارج کر رہا ہے تو پلانکس نے اصل میں کہا اپنی تیوری میں کہ کسی بھی body سے black body سے atom سے molecule سے صحیح کسی بھی body سے جیسے سورج کو میں consider کرتا ہوں سورج سے جو radiation آ رہی ہیں اس کے اوپر مختلف centers نے کام کیا ہے religions نے بھی کام کیا ہے اس کے اوپر وینز نے بھی کام کیا وینز displacement کی emission اور in radiation کی absorption کہ کسی black body سے جو radiation نکل رہی ہیں یا کوئی black body جو radiation کو absorb کر رہا ہے وہ continuous form میں نہیں ہوتا بلکہ discrete form میں ہوتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو word continuous اور word discrete کا مطلب سمجھاتا ہوں continuous کا مطلب ہے continuous کا مطلب ہے اگر میں continuous جیسے میں نے ایک wave ڈراؤ کی اور یہ wave جو ہے اس میں کوئی breaks نہیں آرہا اس میں کوئی gap نہیں آرہا صحیح continuous form میں ہے ایک ہے discrete 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 form کس form کو بولتے ہیں ایسے form کو بولتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیا آ رہے ہوں breaks آ رہے ہیں تو پلانکس نے کہا کہ جو ہمارے پاس کسی بھی باڈی سے radiation نکلتی ہیں یا کسی بھی باڈی میں radiation جو ہے absorb ہوتی ہیں وہ continuous form میں نہیں ہوتی بلکہ کس form میں ہوتی ہے discrete form میں ہوتی کس کے پاس یعنی ان کو یہ discrete form میں جو آ رہے ہیں ان کو بلانکس نے نام دیا کس جس کا energy packet کا اب یہ کیا ہے یہ radiation ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا radiation کیا ہے energy کا emission یعنی energy جا رہے radiation جا رہے اس کا اس ہر packet کو اس نے نام دیا energy packet یا بعد میں اس کو نام دیا quantum کا اور جب یہ energy packet group میں آتے ہیں ان کو نام دیا کس جس کا quanta کا اور بعد میں in terms of light اگر light کی radiation آ رہی ہو یعنی radiation تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں اگر light کی radiation آ رہے visible light کی تو پھر Einstein نے ان energy packets کو نام دیا کس چیز کا proton کا یہ آپ لوگوں نے bio میں بھی یہ term پڑا ہے photosynthesis کا photo word جو ہے وہ light کے لئے ہوتا ہے Einstein نے اس کو نام دیا کس جس کا proton کا یہ energy packet ہے یہ ہمارے پاس کس شکل میں ہوتے ہیں پوٹون کے شکل میں ہوتے اچھا تو پلانگ کی پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ energy جو کسی black body سے نکلتی ہے وہ continuous form میں نہ نکلتی ہے نہ continuous form میں اس کو absorb کرتا ہے energy جو نکلتی ہے وہ discrete form میں نکلتی ہے اور discrete form میں اس نے پھر ان discrete form کو نام دیا کسی کا energy packets کا صحیح ہے اور ان energy packets کو پھر نام ملا کسی کا quantum کا اور quantum کا جو plural ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے quanta ہے اور light کی شکل میں ان quantum کو ہم لوگ بولتے ہیں یا energy packets کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پورٹون اب میں پلانک تیوری کے important points پر آتا اچھا اس کا جو پہلا point ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پلانک نے ہم لوگوں کو بتایا جو main point ہے main postulate سے وہ میں بتا continuous form دوسرا جو point ہے وہ کیا ہے the energy emitted or absorbed is in the form of form of energy packets in the form of میں نے کون سا word یوز کیا یہاں پر energy packets اچھا the energy emitted or absorbed by a body is in the form of energy packet سہی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ جو energy or absorbed by a body is not in continuous form کیونکہ radiation کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس energy the radiation emitted or absorbed is in the form of energy packets and each energy packet is called it is called quantum ہر energy packet کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں quantum ہم اچھا اچھا terms of light اگر light کی بات ہو in terms of light these packets are named these packets are named as proton کیا نام دیا گیا proton proton اچھا اچھا یعنی ان energy packets کو یا تو ہم لوگ یہاں پر word use کرتے ہیں quantum کا یا یہاں پر word use کیا جاتا ہے proton کا یا protons کا quanta کا بھی word use ہوتا ہے تو quanta جو ہے اچھا جو اگلا point ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اب ظاہر سی بات ہے جیسے یہاں پر میں نے بات کی energy کی کسی body سے اگر یہ کوئی بھی body ہے اس سے radiation نکل رہی ہے تو radiation discontinuous form میں نہیں ہوتی بلکہ کس form میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں discrete form میں اچھا اس نے کہا کہ ہر quantum کے پاس یا energy پیکٹ کے پاس specific amount of energy ہوتی وہ جو ان کی energy ہے ان quantas کی energy ہے اس نے کہا یہ جو energy ہے یہ directly proportional ہے کس اس کے frequency کے آپ کے بک میں frequency کے لئے word new use ہوا ہے لیکن physics کی کتاب میں یہ word ہے new کی جگہ پر ہم لوگ کی use کرتے ہیں f تو آپ f بھی use کر سکتے اور new بھی use کر سکتے ہو میں یہاں پر f use کروں گا سہی آپ لوگ پھر book کے حساب سے new use کرو اچھا تو اس نے کہا کہ ہر quanta energy directly proportional to frequency کی اچھا جتنی زیادہ frequency ہوگی اتنی زیادہ energy جو ہے کوئی quanta جو ہے اس کو carry کرے گا تو ہم لوگ کہتے ہیں the energy of each quanta is directly proportional to the frequency of quanta quantum اچھا تو ہم لوگ کہتے ہیں the energy the energy of each quantum each quantum is directly proportional to is directly the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of quantum یا quantum اچھا تو اس نے اس relation کو ایسے بیان کیا کہ ای is directly proportional to آپ کی کتاب میں new ہے یا f use کر سکتے ہوں the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of quantum اچھا اس proportionality کے سائنگ کو ختم کرنے کے لئے یہاں پر ہم لوگ لگائیں گے constant کیا h f یہ جو h ہے یہاں پر frequency کو f سے بھی new سے بھی دونوں سے آپ represent is known as planks constant planks constant h کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں planks constant اب h کی value ہمارے پاس ہے 6.63 multiply 10 ریز پاور minus 34 جول second جول second جو h کا unit یہ جول second کیسے آیا اس کو ہم لوگ فارمولے سے نکال سکتے فارمولے سے نکالنے کے لئے سب سے پہلے frequency کے بارے میں جان و frequency کے correlation آپ نے پڑا ہے time period کے ساتھ یہ time period کا inverse ہوتا ہے frequency کا unit ہوتا ہے hertz لیکن اس جگہ پر ہم لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کا unit ہے time second ہے یہ اوپر آ جائے گا اس اچھا energy کا جو unit ہے جول ہے frequency کا unit ہے second power minus 1 جس ہم لوگ پر second مول دیں اس کو پر لے کر آوگے تو second power plus 1 ہو جائے جول پر second نہیں بلکہ سمپل jol second بن جائے گا تو plants کا unit ہے plants constant کا وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ jol second ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو plants constant کی ہم لوگوں نے بات کی اب تھوڑی سی جو ہے fourth postulate پر آتے ہیں جو آپ کے book میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے جو fourth ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے the energy emitted or absorbed is in the form of single quantum or integral multiple of quantum یعنی یہ جو formula ہے اس formula میں ہم لوگ ایک اور addition کر رہے ہیں single quantum کی جو energy ہے وہ hf ہے اور اس نے کہا the energy emitted or absorbed in the form of single quantum or integral multiple of quantum plus planks quantum theory مجھے امید ہے مجھے جو تھوڑا بہت آتا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا see people in the next video lecture اور ایک اور بات یہ جو بہرز atomic model ہیں اس کے جو ڈرائیویشنز وغیرہ ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ نکالنے کوشش کروں گا ہمارے اگلے لیکچرز میں تو ہمارے ساتھ رہیں پھل حال کے لئے اللہ حافظ